بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو یعنی کہ آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ ایمازون ویرٹوال اسسٹن کوٹس کا تیسرا لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے لسٹ کیسے کریئٹ کرتے ہیں ایمازون سیلر اکاؤنٹ کے اوپر ٹھیک ہے دیکھیں جب آپ نے اکاؤنٹ کے اوپر یعنی کہ لسٹ کریئٹ کرنی ہے نا بیسکلی یہاں پہ ہم لوگ ڈمی لسٹ کریئٹ کریں گے میں نے آپ کو یعنی کہ جو اس سے پہلے دو لیکچر ہیں میں نے ان میں بتایا تھا لاس لیکچر میں میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ ڈمی لسٹ کیوں کریئٹ کرتے ہیں اور ڈمی لسٹ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی نا ہم ڈمی لسٹ کریئٹ کرتے ہیں پہلے ایک طرف ہم سورسنگ والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں سپلائر سے بات کرتے ہیں پاورڈکٹ سورس کے لیے ٹھیک ہے اور دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں ہم امازون سیلر اکاؤنٹ کے اوپر ڈمی لسٹ کریئٹ کرتے ہیں جب بھی آپ نے ڈمی لسٹ کرنی ہے آپ نے ورلڈ کی فارم میں آپ نے کونٹینٹ جو اس کے اوپر لکھ لینا ہے جیسے یعنی کہ اس کے بلٹ پائنٹ ہیں پانچ ہیں وہ یعنی کہ ایک ایک لائن کا وہ کافی ہے اس کے علاوہ ڈسکرپشن اور اس کا ٹائٹل وغیرہ آپ نے پہلے یعنی کہ لکھ لینا ہے کہاں پہ ایک ایک ایکسل کی فائل میں جیسے جب آپ لسٹ بنانے لگو گے تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا آپ نے پہلے سے اس کے کونٹینٹ کے اوپر ہلکابل کا کام کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بیسکلی ہم نے ڈمی لسٹ بنانی ہے یعنی کہ لسٹ ہم کہاں پہ بناتے ہیں ہم سیلر اکاؤنٹ کے اوپر لسٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں لسٹ ایک واحد ذریعہ ہے پرودک دکھانے کا باہر کو اور لسٹ کی وجہ سے جو باہر ہوتے ہیں وہ سیلر کی پرودک کو دیکھتے ہیں تو لسٹ کے بغیر تو آپ بزنس نہیں کر پا ہوگے آپ ایک ورچول اسسٹنٹ کام کرو گے تو آپ سے ہی آپ کو اسی یعنی کہ آپ ایز آپ ایزا ورچول اسسٹنٹ کام کرو گے تو آپ کو یعنی کہ یہ بھی ٹاسک ملیا کریں گے کہ ہماری لسٹ بناتو امازون سیلر اکاؤنٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو پہلے یعنی کہ ہم یعنی کہ لسٹ ڈمی کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو اپٹیمائز کرتے ہیں اس ویڈیو کو اس اس ویڈیو کے بعد نا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپٹیمائز کیسے لسٹنگ کو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ لسٹ کریٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس کونٹینٹ ہونا چاہیے اس کا جیسے کہ میں نے یہ دیکھیں ایکسل کی فارم میں لکھا ہوا ڈمی لسٹ کرنی ہے میں نے اس کے ٹائٹل اس کے بولٹ پوائنٹ اور اس کی ڈسکرپشن اور پیچھے یعنی کہ سرچ ٹرم کے اندر جو چیز اپلائی ہوتی ہے نا کیورز ہوتے ہیں وہ میں نے یعنی کہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے پہلے نا کونٹینٹ کو لکھ کے رکھ لینا ہے تو دیکھیں ڈمی لسٹ بیسیکل ہم کریئٹ کرتے ہیں اور لیسٹ کیسے کرتے ہیں ہم کیٹیگری ہوتی ہے پہلے کیٹیگری چوز کرتے ہیں کہ اس کیٹیگری میں ہم نے پاڈکٹ کو لیسٹ کرنا ہے اس کے بعد ٹائٹل ہے پھر ہم ایمج ڈالتے ہیں پھر پاڈک ڈسکرپشن لکھتے ہیں دیکھیں پاڈک ڈسکرپشن ہم ایچ ٹی ایمل میں جانا وہ ڈالتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اور میں آپ کو بتاؤں گا ایچ ٹی ایمل میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں پاڈک ڈسکرپشن کو ٹھیک ہے بولٹ پائنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد سرچ ٹرمز ہوتا ہے سرچ ٹرم یعنی کہ کیورڈز آپ بیک اینڈ پر ڈالتے ہو یہ ہے یعنی کہ آپ ایمازون سیلر اکاؤنٹ کے اوپر جب آپ لسٹ کرتے ہو تو تب یہ سرچ ٹرم بیک اینڈ کے اوپر کیورڈز جانا آپ ڈالتے ہو تاکہ وہ کیورڈ ڈالتے ہو جو یعنی کہ آپ کی پاڈکٹس رلیٹڈ ہوتے ہیں جو یعنی کہ سرچ کیے جا سکتے ہیں اور یہ آپ کہ وہاں سے لیتے ہو یہ سرچ ٹرم کے کیورڈز ہیں یہ ہم بات کرتے ہیں جب یہ کریٹ کرتے ہیں اب اس چیز کے اوپر جائیں گے نہ تو ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے تو ہم چلتے ہیں سیلر اکاؤنٹ پہ اوپر اور دیکھتے ہیں کہ لسٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس سیلر اکاؤنٹ ہے یہاں پہ آپ نے پاڈٹ کو لسٹ کرنا ہے تو آپ ایک ویٹچول اسسٹنٹ ہو یہ بیسیکلی آپ کا نہیں ہوتا یہ آپ کو کلائنٹ پروائیڈ کرتا ہے میں نے آپ کو یہ پہلے بات بتا ہی ہوئی ہے تو یہاں پہ کٹیلوگ میں جائیں گے یا انیوینٹری والی ڈائب میں جائیں گے تو ایڈ پروڈٹ کے اوپر یہاں پہ بھی آئے گی اور یہاں پہ بھی آئے گی تو جیسے ہم نے ایڈ پروڈٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد ہمارے سامنے یہ چیز اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں جب ہم میٹو کرتے ہیں یہاں پہ ایسنٹ ڈالتے ہیں جس بھی لسٹ کے ساتھ ہم نے میٹو کرنا ہوتا نا تو یہاں پہ اس کا ایسن ڈالا جاتا ہے تو اگر آپ نے یعنی کی می ٹو والی ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی یعنی کی چینل کے اوپر پڑی ہوئی تھی پانچ چھے منٹ کی تو اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ دیکھ لی جائے گا آپ ٹھیک ہے لیکن جب آپ نے نئی لسٹ بنانی ہے تو آپ نے یہاں پہ آپ اس کے اوپر کلک کرنا ہے ام ایم ایڈنگ اپاڈکٹ ناٹ سولڈ جیسی آپ اس کے اوپر کلک کرو گے آپ کے سامنے کیا ہے کہ کیٹیگری آئے گا جیسی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے کیا ہوتا ہے کیٹیگری چوز کرنی ہوتی ہے دیکھیں کیٹیگری رائٹ چوز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے فور اگر آپ کی پوڈٹ کیچن سے رلیٹیڈ ہے اور اس کی کیٹیگری جو ہم آفیس پروڈکٹ سے رلیٹیڈ ہے تو وہ کبھی بھی نارمل سرچ میں نہیں آئے گی وہ آرگینکلی کبھی بھی نہیں آئے گی سامنے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کمپین چلا ہوگے پھر بھی آپ کو سیل نہیں آئے گی اس کے اوپر کیونکہ وہ وہ بڑی کسی اور کیٹیگری کے اندر ہے ٹھیک ہے اس لیے کیٹیگری رائٹ چوز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو پتا ہے اگر آپ کی پوڈٹ کی کیٹیگری کونسی ہے تو آپ یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں کیٹیگری کو وہ نیچے آ جائیں گی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ مین کیٹیگری ہیں آپ اس چیز کو جو اچھی طرح دیکھ لیں ٹھیک ہے فرزیمپل آپ کہتے ہو کہ آپ کے پاس ہوم پاڈٹ ہے تو آپ اسے جیسی کلی کرو گے تو آپ کے سامنے اس کی سب کیٹیگری آئے گی آپ ان کو سب بات سے رلیٹڈ ہے تو بات میں آگے کیٹیگریز آ جائیں گی پھر اس کی سب کیٹیگریز آ جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ اس طرح یعنی کہ کیٹیگری جو ہے وہ سیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پتا ہے آپ کی کیٹیگری لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کیٹیگری کون سی ہے تو آپ سیمپل یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہو اسے یہاں پہ اسے سرچ کر سکتے ہو جیسے میں نے یعنی کہ آج جو لسٹ بنانی ہے اس کے اوپر وہ آور سنک ریک کی بنانی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں آور سنک ریک لکھاں اس لکھنے کے بعد میں نے انٹر کیا تو نیچے دو میچ ہوئی ہیں اس سے ریٹی ٹھیک ہے تو بیسیکلی ہم اس میں سے کسی ایک کو چوز کریں گے دیکھیں کچھن سٹوریج ہے بیسیکلی سنک آپ کو پتا ہے کچھن سٹوریج ہوتا ہے اورگنیزیشن ہے ریک اولڈر ہوتا ہے اور ڈیشن ریک وغیرہ اس میں ہوتی ہیں تو آپ یعنی کہ اس کو کیا کرو گے آپ سیلیٹ کر لوگی اس کی کیٹیگری کو دیکھیں گر آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ آپ کی کیٹیگری یعنی کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کس کیٹیگری میں آتی ہے تو آپ آپ سیمپلی اپنے کمپلیٹر کو اپن کر کے دیکھ لی جائے گا وہ کس کیٹیگری میں بیٹھا گا تو آپ کو وہاں سے ایڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی ایک اپشن ہوتی ہے تو آپ جیسی سیلیٹ کیٹیگری کریں گے تو تو آپ کے سامنے یہ پیج اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بیسیکلی کیا پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ ایڈ کرو اس کی پروڈکٹ آئیڈی ایڈ کرو آپ اسی کو پڑھ سکتے ہیں کہ پروڈکٹ آئیڈئی بسیکلی ہے کہ ایک یونیک اڈینٹی آئیڈФائی کوڑ ہوتا ہے ponto کا ہے کہ ایک اڈینٹی فائی آئینٹی فائیڈ ایڈینٹی فکیشن کوڑ ہوتا ہے ہے یہ ہر پوڈرٹ کو ملتا ہے اور یہ بی سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو موسٹلی آپ کو ایڈ کرنی کے لیے ٹائپ کرنی پڑتی ہے ایڈی وہ یہ یو پی سی ہوتا ہے باقی یعنی کہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن موسٹ رکمینڈڈ جو نا وہ یہ یو پی سی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ بائے کرنا پڑتا ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ بیسیل کے لیے یہ ہے کیا چیزیں ہمارے پاس جی ٹی ایڈرین کیایا ایڈی ایڈ اعڈرین آٹیکل نمبر ہے تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ بیسیل کے لیے کیا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں گ تہیا گلوبل ٹریڈ ایڈنٹیفکیشن نمبر ہے ایڈ ای اے ای ڈی ایڈرین آٹیکل نمبر ہے جی سی آئی ٹیہ گلوبل کیٹرلوگ ایڈنٹیفکیشن نمبر ہے یو پی سی ہے یونیورسل پرڈکٹ کوڈ ہے اور اس ن ایمازون سٹسڈڈرٹ ایڈنٹیفکیشن بیسیکلی ہمیں یہاں پہ جو موسٹ ریکمینڈیڈ ہے نا وہ یعنی کہ یو پی سی ہے آپ نے یہاں پہ یو پی سی ایڈ کرنا ہے یو پی سی آپ کو بائے کرنے پڑیں گے دیکھیں آپ ایز ای ویٹول اسسٹن کام کر رہے ہو یہ آپ کا کلائنٹ آپ کو پروائیڈ کرے گا جو آپ سے لسٹیں بنوائے گا نا وہ آپ کو پروائیڈ کرے گا یو پی سی بائے کر کے اور بیسیکلی یہ کہاں سے بائے ہوتے ہیں یہ سپیڈی بارکوڈ ویب سیٹ ہے وہاں سے آپ کو بائے کرنے پڑیں گے آپ اپنے کلائنٹ کو بورٹ سکتے ہیں کہ آپ سپیڈی بارکوڈ سے جو ہے نا بائے کر کے ہمیں یہ دیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں سپیڈی بارکوڈ کو یعنی کہ اوپیزٹ میں کرواتا ہوں آپ کو وہ دیکھیں کہ ویب سیٹ کی اوپر یعنی کہ کیا اس کے ریٹس ہیں کیا کیا چارجز ہیں اس کے کتنے کا ایک ملتا ہے کتنے کے دو ملتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس سپیڈی بارکوڈ ہے جیسے میں اسے انٹر کرتا ہوں تو ہمارے سامنے یہ دیکھیں ویب سیٹ اوپن ہوگی میں اس کے اوپر کلیک کرتا ہوں تو یہ ہمیں اپنی مین ویب سیٹ کے اوپر لے جائے گا لینڈنگ پیج کی اوپر تو یہاں پہ بیسیکلی دیکھیں ان کے ریٹس ہیں سارے یعنی کہ یہ ویب سیٹ ہے سپیڈی بارکوڈ یہاں سے آپ یوپی سی جو نب بائی کرتے ہو وہ کہتا ہے اگر آپ ایک لیتے ہو تو پانچ کا ملے گا ٹوٹل کاؤس پانچ ہوگی آپ یہاں سے بائی کرو گے دیکھیں یہاں پہ پہلے آپ کو ریزیسٹر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر کہتا ہے کہ پانچ لیتے ہو تو دو کا پڑے گا دس اس کی کاؤسٹ ہوگی اگر دس پرچیز کرتے ہو تو پانچ پانچ فائف کے حساب سے ملے گا پانچ پہ کاؤسٹ ہوگی اگر پچیس بائی کرتے ہو تو وہ ایک حساب سے ملے گا آپ کو پچیس اس کی ٹوٹل کاؤسٹ ہوگی تو بیسکلی یہاں سے جو نا یہ بائی کرے جاتے ہیں یوپی سی یونیورسل پرڈکٹ کوڑ ہوتا ہے یہ ہر پرڈکٹ کا یعنی کہ آپ جب بھی لیسٹ کرو گے آپ کو یہ یعنی کہ نیا اپلوڈ کرنا پڑے گا تو ہم چلتے ہیں امازون کے اوپر اسے انٹر کرتے ہیں یوپی سی کیوں ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی ہمارے پاس ایک یوپی سی کوڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اسے ڈیجٹ دیکھ سکتے ہیں دو چارٹ چھے ہٹ تس بارہ چودہ انسوں کا ہوتا ہے تو جب آپ نے یہاں پہ یوپی سی انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے یوپی سی سی لیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس کوئی چھو بھی ہو اگر یورپین آرٹیکل نمبر ہوگا تو آپ وہ ڈالیں گے تو اس کے پاس ووٹ سی لیکٹ کرنے گا ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتا رہو ہاں موست ریکمینڈڈ جو بھی ہے ایکسی انہیں کیا ہے ہر پڑکٹ کے ایک یونیک کا ہو نمبر ہوتا ہے آپ کو بی کرنا پڑتا ہے سپیڈی بار کوڈ ہے اس کے لیوٰ بھی اور بہت ساری ویب سیٹ ہوتی ہیں لیکن موست ریکمینڈڈ پہ سپیڈی بار کوڈ ہے آپ یہاں پہ کیا کرو گئی UPC اس کا ایڈ کرو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ پہنچ رہا ہے product name means کی اس کا title پوچھ رہا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے جب release career کرنی ہے تو آپ نے یہ content پہلے لکھ کے رکھنا ہے تو ہم world سے یعنی کہ اس کا title اٹھاتے ہیں یہاں پہ enter کر دیتے ہیں title یہاں سے copy کیا وہاں پہ ہم نے paste کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اسے paste کر دیں گے پھر اب وہ پوچھ رہا ہے اس کا brand name اور manufacturing name اب دونوں same ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اب brand یہاں سے چیزیں پڑھ بھی سکتے ہیں the brand of the product the manufacturer تو آپ یہاں پہ same بھی ڈال سکتے ہو کوئی issue نہیں ہے میں یہاں پہ یعنی کہ کچھ بھی type کر دیتا ہوں تو یہ میں نے کوئی اچھی بھی random سے یعنی کہ keyword ڈال دی ہے لکھ دیا اس کا brand name ہے اب میری بات آپ سنیے گا یہ نیسی آپ کو نظر آنا safe and finish آپ نے یہ بالکل نہیں کرنا آپ نے یہ کبھی بھی نہیں کرنا آپ نے جب پوری list complete کرنی ہے تب آپ نے safe and finish کرنا ہے کیونکہ یہ limits ہوتی ہیں بار بار safe کرنے سے یعنی کہ آپ کے limits جلی جائیں گی پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا جب آپ کو یعنی کہ optimize کرنی پڑے گی یہ تو basically ہماری dummy list ہے نا تو جب ہمیں optimize کرنی پڑے گی تو ہم پھر اسے تھوڑ تھوڑی اسے edit کرنے کریں گے تو پھر اسے edit کرنے کے بعد اگر ہم safe کریں گے تو وہ safe نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ ہوگا اس لیے آپ نے اسے یعنی کہ بالکل safe نہیں کرنا آپ کو جب یہ list complete آپ کی ہو جائے آپ نے اسے safe کرنا ہے تب ٹھیک ہے یہ جیسی آپ نے یہ چیزیں add کر لی تو اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے اپنے variations میں چلا جانا ہے اگر آپ کی product کی variation ہے تو آپ variation ڈال سکتے ہیں دیکھیں variation color اور size کی ہوتی ہیں تو اگزیمپل کے طور پر جیسے یہاں پہ ہمارے پاس product ہے oversink رہ گئے تو اس میں یعنی کہ size کی variation میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں اگر آپ کی product کی variation ہوں گی تو آپ کے کرو گے آپ add کرو گے یہاں سے ٹھیک ہے تو میں یعنی کہ آپ کو وہ بنا کے دکھاتا ہوں اس کی variations ویسے یعنی کہ example کے طور کہ آپ آپ کو پتا چلے کہ variation کیسے بنتی ہے تو oversink رہ گے ہم اس کی size کی variations بناتے ہیں تو size کی variations کے لیے دیکھیں color کی variations ہیں اس کے بعد یعنی کہ ہم نے size کی بنا رہی ہے تو color میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے for example آپ ایک t-shirt جو آنا وہ آپرینٹر یہاں پہ list کر رہے ہو اس کی different color ہے تو اس کی variation آپ بنا سکتے ہو کوئی بھی چیز ایسی ہے جو different color رکھتی ہے اب اس کی variation بنا سکتے ہو تو یہاں پہ میں size select کرتا ہوں select کرنے کے بعد مجھے یعنی کہ یہاں پہ size ڈالنے پڑیں گے 35 cm اس کے بعد second جو ہے وہ 65 cm پھر جو ہے وہ 85 اس کے بعد میں add variations کر دوں گا جیسی میں نے add کیا تو ہمارے سامنے یہ دیکھیں یہ چیز open ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے basic کے لیے یہاں پہ دیکھیں یہ size ہے یہ 2 یہ تیسرا size ہے یہاں پہ وہ SKU مانگ رہا ہے اس کے SKU ہوتا ہے کچھ بھی یعنی کہ stock keeping unit ہے آپ کچھ بھی add کر سکتے ہو اپنی یاد کے لیے آپ اپنی آسانی کے لیے ہے یہاں کچھ بھی ڈائب کر سکتے ہو آپ اپنا نام لکھ سکتے ہو آپ کچھ بھی digit لکھ سکتے ہو یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں oversink rack 1 oversink rack 2 یہاں میں ایسا کرتا ہوں oversink rack small oversink rack medium oversink rack large تو آپ بھی یعنی کہ کچھ بھی اپنی یاد کے لیے کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہو یہاں پہ ٹھیک ہے پھر وہ یہاں سے پوچھ رہا ہے product id وہی ڈی جو پیچھے آپ نے ڈالی ہے وہ یہاں پہ آپ یعنی کہ یہاں پہ الگ الگ ڈالو گے وہاں پہ تو آپ نے ڈال دی ایک یعنی کہ UPC وہاں پہ تو آپ نے ڈال دی ہے اب اگر variations ہوں گی تو ہر variation کا الگ UPC add ہوگا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ آپ UPC add کرو گے پھر اس کے پاس آپ کیا کرو گے آپ اس کو یعنی کہ UPC select کر لوگا یہاں پہ پھر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے اچھا پرائز بتاؤ ان کی کیا کہ ہے آپ اس کی پرائز ایڈ کرو گے جو بھی اس کی ہے فور ایزمپل آپ کہتے ہو اس کی پرائز بچاس ہے اس کی quantity آپ کے پاس 20 ہیں اور یہ condition جو ہے وہ یعنی کہ new ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کہتے ہو اس کی فیما 75 ہے اس کی quantity آپ کے پاس 25 ہے اور اس کی یعنی جو یہ condition ہے وہ new ہے پھر اس کی بات کر لوگ آپ کہتے ہو 110 ہے اس کی پھر اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ اس کی پرائز جو ہے بیسیکلی اس کی جو quantity ہے وہ یعنی کہ آپ کے پاس 30 pieces ہیں پھر کہتے ہو کہ یہ بھی ایک new ہے تو یہاں پہ یعنی کہ اس طرح آپ پہ variations add کر سکتے ہیں اگر آپ کی product کی variations ہوں تو آپ ایسے variations add کریں گے یہاں پہ آپ اپنا UPC code ڈالیں گے ٹھیک ہے وہ آپ کو جو UPC یعنی کہ speedy barcode سے buy کرنے پڑیں گے پیچھے تو آپ نے ایک ڈال دیا یہاں پہ آپ نہیں یعنی کہ ہر variation کو آپ کو الگ الگ ڈالنا پڑے گا تو اس کے بعد جیسے یعنی کہ آپ کیا کرتے ہو آپ جیسے ہی آگے move کرتے ہو یہاں سے تو آپ کے سامنے جو tab ہے وہ یہ open ہوگی offer کی آپ offer میں جاتے ہو جیسی آپ offer میں جاؤ گے تو اب یعنی کہ آپ کے سامنے کیا چیز ہے آپ کے سامنے میں پوچھ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ اس کی tension نہ لیجئے یہ وہ ہمیں error کیوں دے رہا ہے کیونکہ ہم نے UPC add نہیں کیے variation کے اندر اس لیے وہ ہمیں error دے رہا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں red تو یہاں پہ اپنے UPC ہے سیمپلی جیسی آپ add کرو کہ یہ ایک چیز ختم ہو جائے گی تو offer کے اگر ہم بات کریں تو offer میں جائیں تو offer میں ہمارے سامنے یعنی کہ یہاں پہ ایک چیز open ہوتی ہے یہاں پہ نہیں ہو رہی تو وہ کیا ہوتی ہے آپ سے یہاں پہ پوچھتا ہے کہ آپ اپنی یعنی کہ product کا SKU ڈالو ٹھیک ہے SKU ڈالو اپنی product کا SKU ڈالنے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ اس کی price ڈالو آپ تو یہاں پہ آپ SKU اور price ڈالتے ہو میں نے بتایا آپ کو SKU کیا ہوتا ہے stop keeping unit stock keeping unit ہوتا ہے اور اس کی یعنی کہ آپ product کی price ڈالتے ہو جو پیچھے آپ نے ڈالی تھی وہ تو آپ نے variations کے لیے ڈالی تھی نا تو لیکن جو آپ title بنایا جس کی product جو product آپ add کر رہے ہو وہ product کی یعنی کہ یہ variations تو main product کی variations ہیں نا یہاں پہ آپ main product کی جو ہے نا وہ price ڈالتے ہو یہاں پہ main product کی price ڈالتے ہو جو آپ نے یعنی کہ front کے اوپر جو نظر آ رہی ہوتی ہے list جو اس کی آپ بناتے ہو اس کے بعد یعنی کہ آپ یہاں پہ اس کا SKU add کرتے ہو جیسے آپ اس کے بعد quantity بھی add کرتے ہو یہ چیز آپ کو یہاں پہ show ہوگی ٹھیک ہے اس salary account کے اوپر نہیں ہوگی تو یہ چیز basically آپ کو show ہوگی quantity price اور SKU کی option ٹھیک ہے بالکل boxes کے اندر ہوگی جیسے یہاں پہ یہ boxes ہیں یہ ایسی تو بالکل وہ آپ کو یہاں پہ show ہوگی ٹھیک ہے آپ نے وہ fill کر لینے ہیں fill کرنے کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اچھا i will ship this item یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ خود اس چیز اس کو یعنی کہ ship کریں گے کہ ایمازون کے warehouse میں بجوائیں گے یعنی کہ fulfillment کریں گے یہاں اپنے warehouse میں رکھیں گے تو آپ کہو کہ simply یعنی کہ اگر ایمازون کے warehouse میں بجوانے ہیں اپنے آپ کے client نے تو آپ simply ایمازون warehouse یعنی کہ select کرو گے یہ option select کرو گے تو یہ یعنی کہ پھر اس کے بعد یہ لیس یعنی کہ FPA میں بن جائے گی اگر آپ یہاں پہ آتے ہو تو یہ FPM بن جائے گی یعنی کہ fulfillment by merchant اور یہ یعنی کہ fulfillment by Amazon یہ دیکھیں لکھا بھی ہوئے تو اس کے بعد جیسے آپ image کے اوپر جاتے ہو تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے image ایڈ کرنی ہے اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے main image آپ نے ڈالنی ہے main image کا ہمیشہ یعنی کہ background جو نا وائٹ ہونا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ attractive لگتی ہے اور اس کا جو size ہوتا ہے وہ 1500 بھائی 1500 ہوگا اس کے اوپر main image کے اوپر کسی قسم کا کوئی title نہ لکھا ہو کسی قسم کا کوئی watermark نہ ہو کوئی logo نہ لگا ہو صرف ایک image ہو باقی جو جوسری image اس کے اوپر آپ کچھ بھی add کر سکتے ہو کوئی چیز بھی آپ add کر سکتے ہو اس میں یعنی کہ آپ اس کا size بھی لکھ سکتے ہو product کا کوئی title بھی لکھ سکتے ہو کوئی یعنی کہ اس کی heading بھی دے سکتے ہو packaging کا size لکھ سکتے ہو doesn't matter لیکن اگر آپ اس کی اوپر ایسا کرو گے نہ کوئی title لکھ ہو گے کوئی watermark لا ڈالو گے تو وہ amazon آپ کی list کو نہ suppressed کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے اسی لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یعنی کہ main image کوئی کوشش کرنی ہے کوشش نہیں کرنی بلکہ main image رکھنی ہے آپ نے white background والی ہے اور یہاں بھی dummy list ہے اور آپ میں نے آپ کو بتایا کہ dummy list میں آپ جو نا تو ہم یعنی کہ میں نے image نکال کے رکھے ہوئی ہیں تو میں آپ کو upload کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پہلی image ہے یہ میں نے پہلے ready کر کے سارا کچھ رکھا ہوا ہے اس کا تاکہ time زیادہ نہ لگے اس ویڈیو یہ ویڈیو لمبی نہ بنے ٹھیک ہے یہ پہلی ہوگی ہمارے پاس جیسی میں second پہ آتا ہوں تو یہ ہمارے پاس یعنی کہ دوسری ہوگی اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس تیسری ہوگی تو اس طرح یعنی کہ آپ نے image ڈالنی ہے اور اگر آپ کے پاس یہ اچھی image پڑی ہوئی ہیں high quality میں پڑی ہوئی ہیں تو آپ یعنی کہ اسے change کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اگر supplier کی image لا کے یہاں پہ ڈالتے ہو dummy list میں دو چار ڈالو گے آپ جب آپ اسے یعنی کہ optimize کرو گے تو آپ کو پھر وہ image جو ہے نا وہ اچھی کروانی کروانی پڑیں گی photographer کی یعنی کہ photography کروانی پڑے گی انہیں image کی یہاں اور اس image کو آپ کو edit کروانا پڑے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو یہ main image ہے یہ basically white background کی ہے اور باقی آپ دیکھ لو image ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اگر یہ یہاں پہ لکھا ہوتا تو یہ list suppressed ہو جانی تھی تو ایس طرح یعنی کہ آپ یہاں پہ جو نا وہ 8 9 10 11 image ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے image ڈالنی یہاں پہ اس کے بعد یعنی کہ آپ اگر یہ دیکھیں description ہے آپ advance اگر view میں جاؤ گے تو یہاں پہ یعنی کہ آپ کے سامنے کیا ہوگا اور option open ہو جائے گی keyword کی تو آپ نے پھر کیا کرنا اب آپ نے description add کرنی ہے اور description میں آپ نے کیا لکھنا ہے آپ میں نے آپ کو کہا تھا description جو نا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ description آپ جو نا وہ html میں یعنی کہ یہاں پہ ڈالتے ہو تو میں نے یعنی کہ description بھی لکھ کے رکھی ہوئی ہے وہ بھی ہم وہاں سے copy کرتے ہیں پھر یہاں پہ آکے پیس کرتے ہیں پیس کرنے کے بعد اسے پھر html میں کیسے convert کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میں یہاں پہ آپ آپ دیکھ رہے ہو کہ چھوٹا تھوڑا تھوڑا content ہے basically آپ dummy list میں اتنے ہی کرتے ہو ہلکہ آپ یعنی کہ اس کے صرف آپ نے بنا کے کیس open کرنا ہوتا ہے ایمازون کے ساتھ یعنی کہ اس کے یعنی کہ آپ تو آپ یعنی کہ جب dummy list بناتے ہو تو بسیکلی جو content ہوتا نا وہ اتنے ہی ہوتا ہے آپ کے یعنی کہ bullet point پہنچ ہو یا چار ہو تو کیونکہ آپ نے بعد میں اسے optimize کرنا ہوتا ہے اسی list کو تو تب اس کے اوپر آپ اچھی ترہ کام کرتے ہو تو اس کے content کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے copy کیا ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا اسے paste کر دیا ہے اب اگر ہم اسے ایسی save کرتے ہیں تو یہ save نہیں ہوگی کیوں کیونکہ جو requirement ہے وہ description یعنی کہ آپ html میں جو نا وہ ڈال ہوگے یہاں پہ تو ہم کیا کریں گے اب ہم پھر یہاں سے copy کریں گے ہم ڈریکٹ یہاں سے جو نا یہاں سے اٹھا کے نا لے گی نہیں جا سکتے کیونکہ اگر ہم یہاں سے لے کے جائیں گے تو وہ یعنی کہ size کا difference ہوتا ہے size کا مسئلہ بن جاتا ہے لیکن ہم یہاں سے اگر ہم یہاں سے copy کریں گے کرنے کے بعد salad account پہ جا کے انٹر کریں گے پھر یہاں سے ہم copy کریں گے پھر ہم google کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کیسے convert کرتے ہیں world کو html میں یہاں پہ یہ ہمارے پاس google ہے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں world to html.net تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ website open ہو گئی ہے یہ دیکھیں world to html.net تو پھر کیا کرنا ہے اب آپ نے جو یعنی کہ وہ اپنے description وہاں سے اٹھائی آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اسے paste کر دینا دیکھیں یہ html میں convert ہو گیا آپ کے سامنے اگر آپ چاہو تو اس کے bullet point آپ بنا سکتے ہو یعنی کہ اگر آپ چاہو تو اس ان کے point بنا سکتے ہو ان کو bolt کر سکتے ہو یہ سارے ان کی ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے point کے لیے آپ یہاں پہ یعنی کہ one two three کر سکتے ہو تو یہاں پہ جیسے آپ یعنی کہ آپ کی اب یہ list جنا وہ html میں convert ہو گئی ہے آپ اسے copy کرو گے copy کرنے کے بعد آپ واپس یعنی کہ کیا کرو گے آپ سیلر اکاؤنٹ میں آگے آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ paste کر دینی ہے اب آپ کی جو description ہے وہ html میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے جو نا کی product feature کا مطلب ہے bullet point یہ جو نا آپ پانچ جو نا وہ پانچ لکھ سکتے ہیں bullet point تو یہاں پہ جو پہلا bullet point ہے وہ یعنی کہ bullet point کیا ہوتے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یعنی کہ ایک list بھی open کر لیتے ہیں امازون کے اوپر یہ دیکھیں ٹائٹل ہم نے ڈالا ہے پیسے ٹھیک ہو گیا ٹائٹل کے بعد ڈسکریپشن ٹائٹل کے بالکل نیچے یہ دیکھیں بولٹ پائنٹ آتا ہے جب آپ لیپ ٹوپ کے اوپر اوپن کرتے ہو تو بولٹ پائنٹ آتے ہیں لیکن اگر آپ موبائل کے اوپر اس چیز کو اوپن کرو تو پہلے آپ کے سامنے ڈسکریپشن آتی ہے اور جیسے ہم نیچے جائیں تو ہمارے سامنے یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں ڈسکریپشن شو ہوگی اس پروڈٹ کی یہ دیکھیں نظر آ رہی ہے تو اس طرح یعنی کہ بولٹ پائنٹ یہاں پہ ہم نے پانچ ڈالنے ہوتے ہیں پانچ سے زیادہ بولٹ پائنٹ نہیں ڈالتے تو یعنی کہ ہم نے اپنے یعنی کہ ورلڈ کی فارم میں یعنی کہ ہم نے بولٹ پائنٹ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں وہاں سے اٹھاتے ہیں وان بائی وان اور اسے ہم وہاں پہ انٹر کر دیتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس بولٹ پائنٹ ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اسے کوپی کیا بیسیکلی بولٹ پائنٹ یعنی کہ اس کی سپیسیفکشن کو شو کرتے ہیں جیسے یہ دیکھیں اوبر سنک رہا ہے اس کا پہلا کہ بولٹ پائنٹ ہے موڈرن ڈیزائن ہے اب یہ یعنی کہ ڈیٹیل میں تو خیر نہیں ہے آپ جب اپٹیمائز کرتے ہیں تب ہم اس کو ڈیٹیل میں کر دیتے ہیں یہ سپیریئر کوالٹی ہے سپیس سیور ہے ہائی سٹوڑی کپیسٹی ہے اور سیف اینڈ افیکٹیو ہے پہلے کو ہم نے کوپی کیا کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اسے پیسٹ کر دینا ہے یہ کنٹینٹ آپ نے پہلے بنانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کی ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ نے بھی ایسی کرنا ہے آپ نے سارا کنٹینٹ پہلے جو نہ وہ بنا لینا ہے اور آپ دیکھیں کنٹینٹ کہاں سے بنا سکتے ہیں ایک تو آپ کنٹینٹ رائٹر کو ہائر کر سکتے ہیں اگر ایس ایسیٰ ایسیسٹن بھی آپ کام کرو تو آپ کنٹینٹ رائٹر کو ہائر کر سکتے ہو آپ اپنے کلائنٹ کو بور سکتے ہو کہ میں یعنی کہ کنٹینٹ کے لیے کنٹینٹ رائٹر کو ہائر کر رہا ہوں آپ نے اسے پی کرنا ہے تو نارمالی وہ مان جاتے ہیں اگر نہ کہیں وہ نہ مانیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کیسے کنٹینٹ بیک ہوگے پیر آپ نے یعنی کہ دیکھیں جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے نا فارغی اگزامپل آپ اوور سنک ریک ہی سیل کر رہے ہو تو جو آپ کے کمپیٹیٹر ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بیگ جاتی ہے ہم لوگ یہاں سے دیکھیں چھپانا آپ سے کچھ نہیں ہے آپ کو میں ماسٹر کر دوں گا آپ نے ٹینشن نہیں لینے ٹھیک ہے نا بس پیسے کمانے آپ نے انشاءاللہ کماؤ گے آپ ٹینشن نہیں لینے یہ دیکھیں فار اگزامپل یہ آپ کے کمپیٹیٹر ہوں گے اگر آپ اوور سنک ریک سیل کر رہے تو یہ آپ کے کمپیٹیٹر ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے ان سب کو ون بائی ون اوپن کر کے ان کی ڈسکریپشن ان کے بولٹ پوائنٹ کو اچھی طرح پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کی ڈسکریپشن اس کے بولٹ پوائنٹ کو اچھی طرح پڑھیں گے آپ کو سمجھ جائے گی کہ انہوں نے کیا لکھا ہو ہے پھر آپ ان کو سب کو چور توڑ مروڑ کے اپنی ڈسکریپشن بولٹ پوائنٹ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اگر ایبے کے بھی اوپر جاؤں میں یہاں پہ ایبے اگر ٹائپ کروں تو دیکھیں یہاں سے آپ ڈسکریپشن اٹھا سکتے ہو یہاں سے آپ بولٹ پوائنٹ اٹھا سکتے ہو آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہو آئیڈیا لے سکتے ہو دیکھیں جب ایک چیز بند ہے ایک پر پڑھ لیتا ہے تو اس پتہ چل جاتا ہے اس پروڈکٹ میں ہم نے کیا کیا لکھنا ہے تو آپ یعنی کہ یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہو جب میں یہاں پہ جیسے لکھتا ہوں اوور سنکھ ریک تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے پروڈکٹ آگی میں اسے اوپن کرتا ہوں جیسے میں اسے اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے نیچے اس کی ڈسکریپشن اس کی یعنی کہ ڈسکریپشن وغیرہ ڈیٹیل وغیرہ ہوگی یہ دیکھیں وہی بولٹ پوائنٹ جو وہاں پہ کچن سپیس سیور تھا فنکشنل یٹ ہے اس کے بعد یہ دیکھیں نیٹ کچن ہیپی کوکنگ ہے آپ یہاں سے اڈیا لے سکتے ہو آپ دیکھیں ہاں میں آپ سے کچھ نہیں چھپا رہا اگر آپ کنٹینٹ رائٹر کو نہیں ہائر کر سکتے آپ کو کچھ ایسے کلائنٹ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری لسٹیں بنا دو یہاں آپ کسی کے پاس اے ٹوز ہی کام کرتے ہو تو لسٹ آر سی بات ہے لسٹوں بنانی پڑے گی پھر یہاں سے دیکھ لیں آپ ای بے سے لے سکتے ہیں جتنے بھی آن لائن ریٹیلر ہیں آپ ان سے والمنٹ پہ جائیں وہاں پہ آئیڈیا لیں کیسے کنٹینٹ لکھا ہوتا ہے کیسی ڈسکریپشن ہوتی ہے ایک پاورٹ کی وہاں سے کچھ کوپی کریں کچھ ای بے سے کوپی کریں کچھ ایمازون میں سے کوپی کریں اپنا کنٹینٹ آپ لکھ لوگے ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہو آپ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہوں ٹھیک ہے نا تو اس طرح یعنی کہ آپ کو کنٹینٹ جو پہلے یعنی کہ ایک ورلڈ کی فارم میں جو نا وہ لکھنا پڑے گا اس کے بعد جب آپ لسٹ بنانے لگو گے تو آپ اس کے اوپر جو نا وہ ایزیلی اپلوڈ کرتے جاؤ گے ٹھیک ہے جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو اس کے بعد یعنی کہ ہمارے پاس سیکنڈ جو آنا وہ آئے گا بولٹ پائنٹ جیسے میں اسے کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد میں نے کہا کرنا ہے سیلر آکاؤنٹ پر جانا ہے یہاں پہ جا کے میں نے اسے پیس کر دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا ہے یہاں پہ آیا میں نے اسے کوپی کیا اور اسے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ چوتھا بولٹ پائنٹ آ گیا ہے اسے کوپی کیا میں نے اسے یہاں پہ انٹر گر دیا پھر ہمارے پاس پانچوہ آیا ہے ٹھیک ہے میں اسے کوپی کروں گا اور یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا تو یہ ہمارے پاس پانچ بولٹ پائنٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد طرح دسکرپشن بھی ہم نے جو نہ وہ ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اب نیکس ہمارے پاس کے نیکس ہمارے پاس ہے کیورڈ وہ جو سرچ ٹرم ہم ڈالتے ہیں دیکھیں جو بھی یعنی کہ ایسے کیورڈ ہم ڈالتے ہیں جو ہماری پرڈکٹس ریلیٹیڈ ہوتے ہیں جو یعنی کہ سرچ کیے جا سکتے ہیں یا جو سرچ کیے جاتے ہیں وہ کیورڈ ہم یہاں پہ ڈالتے ہیں کیوں کیونکہ جب کوئی بھی سرچ کرے گا تو اگر ہمارا کیورڈ وہ ہوگا تو ہماری پورڈل ڈیفنیٹلی وہاں پہ سامنے آئے گی تو ہم نے یہاں پہ سرچ ٹرم میں کیورڈ ڈالنے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے کہا کرنا ہے ہم نے ٹارکٹ کرنا ہے آڈینس کو وومین ہے یا جو بھی ہے آپ کہتے ہو وومین بھی ہے آپ کہتے ہو مین بھی ہے آپ دونوں کو لیکھ سکتے ہو یہاں پہ یا اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں میں یعنی کہ یہاں پہ دونوں کو سیلیکٹ نہ چاہتا ہوں تو آپ یوں نہیں سیکس لیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یعنی کہ آپ کے پاس سرچ ٹرم ہے آپ پڑھ سکتے ہو سرچ ٹرم that describe your product no repetitions no competitor brand name or essence means کہ آپ کا جو competitor ہے اس کے essence نہیں ہوگا یہاں پہ نہ اس کا brand name ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کیورڈ add کر ہوگی basically کیورڈ یعنی کہ for example جیسے میں یہاں پہ میں نے لکھا oversink rag میں نے لکھا رہا ہوں یہاں پہ oversink rag یہ کیورڈ ہوتا ہے یہ سرچ ٹرم میں ڈالا ہوا کسی کا یہ ان لوگوں نے سرچ ٹرم میں یہ کیورڈ ڈالے ہوئے ہیں تو اس لیے ان کی product سامنے آئی ہے آرگینی کے لیے دیکھیں پہلے پہ جتنے بھی یہ سارے یہ دونوں انہوں نے دونوں نے sponsor کی ہوئے product یہ باقی یہ first number پہ آرگینی کے لیے بیٹھا ہوئے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یعنی کہ پہلے میں نے آپ کو یہاں پہ سرچ ٹرم میں کیورڈ ڈال لیں میں نے پہلے نکال کے رکھے ہوئے میں بتاتا ہوں وہ کہاں سے آپ کو ملتے ہیں یہ بیسیکلی اس کے کیورڈ ہیں سرچ ٹرم پہ میں نے نکال لیں آپ یہاں پہ تقریباً جو ہے نا وہ پندرہ سے بیس جو ہے نا وہ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں بیچ میں کومہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں سیپرٹ کیا ہوا ہے ایک کیورڈ کو دوسرے کیورڈ سے تو اس کے بعد یہاں پہ نیچے ہوتا ہے پلانٹینم کیورڈ اب ان کیورڈ کی اگر میں بات کروں یہ کہاں سے آپ کو نکالتے ہیں یہ آپ ہیلیم سے نکالتے ہو ہیلیم کے میگنٹ کو یوز کرتے ہو میں آپ کو دکھاتا ہوں کر کے یہ ہمارے پاس ہیلیم ہے ہم یہاں تو یہ کیورڈ جو بیسیکلی یہ کیورڈ ہیں یہ یہاں تو ہم اپنے کمپیٹیٹر کا ریورس ایسن کرتے ہیں ریورس ایسن کر کے وہاں سے نکالتے ہیں اس کے علاوہ یہاں ہم میگنٹ سے یعنی کہ سرچ کر کے اس کیورڈ کو سرچ کر کے وہاں سے نگالتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہیلیم ہے ہم بیسکلی یہاں پہ جاتے ہیں یعنی کیورڈ سرچ کی اوپر یہاں پہ میکنٹ ہے جیسے میں نے میکنٹ کو اوپن کیا یہاں پہ ہمارے سامنے اپشن آجائے گی کیورڈ ٹائپ کرنے کی تو ہم یہاں پہ اوورسنگ ریک ٹائپ کریں گے جیسے میں نے اوورسنگ ریک ٹائپ کیا یہاں پہ تو ہمارے سامنے کیورز اس کے ریزلٹ آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ کون کون سے کیورز ہیں اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں کون کون سے لوگ سرچ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ یہ مارکٹ کا لازمی یاد رکھنا ہے اگر آپ یو ایس کے اندر ہو تو یو ایس کے لیے ریسرچ کر رہے ہو یو ایس کے یہاں یو ایس کی پروڈٹ کے لیے کیورد نکال لے ہو تو آپ کے سامنے یہ مارکٹ لازمی دیکھ لوں آپ یہاں سے یہ دیکھیں ڈیفرنٹ مارکٹ ہے آپ کے یو ایس ہے تو اگر یو ایس ہے یہاں پہ یہاں پہ اگر یو ایس دیکھ رہے ہو تو یہاں پہ بھی یو ایس ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو نیچے یعنی کہ آپ کے سامنے جو پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کیورد ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ دیکھیں ڈش ڈرائنگ ریک کچن ڈش ریک اس کے علاوہ سٹیل ڈرینر فار ڈشیز ڈرائیر ڈرائنگ ریک فار ڈشیز ڈش ڈرائنگ ریک تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی یعنی کہ اسے دیکھیں یہ ٹول پیڈ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے لیکن ٹرائل کے اوپر آپ کو یہ ملتا ہے لیکن ٹرائل کے اوپر پھر آپ اس فائل کو ڈانلوڈ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ یعنی کہ ٹرائل آپ کو ایک مہینے کا ملے گا کچھ لیمیٹیشنز ہوں گی اس کے اندر آپ کو دیکھ لیجئے گا آپ یعنی کہ پریکٹس ضرور کر سکتے ہیں ٹرائل کے اوپر لیکن بعد میں کوئی آپ کو یہ بائی کرنا پڑے گا ہیلیم جنگل سکورٹ مرچنڈ ورڈ وغیرہ جو نا پینتی سو یعنی کہ پینتی سو روپے میں آپ کو مل جاتا ہے پر منت کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ جیسے یہ آپ نے یہاں سے کیورڈ نکال لی ہے ریلیٹیڈ ڈیس پرورڈکٹ یہاں پہ آپ جا کے اسے ایکسل کی فارم میں جو نا وہ ڈانلوڈ کر لوگے تو یہ دیکھیں یہ فائل آپ کے سامنے جو ڈانلوڈ ہو رہی ہے جیسے ڈانلوڈ ہی آپ نے اسے اوپن کرنا ہے یہاں سے آپ اینیبل کر لوگا ایڈیٹ کو ایڈیٹ کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ سارے کیورڈ آگئے ہیں آپ سیمپل کیا کرو گے آپ اس کی اوپر فورزمپل آتے ہو تو آپ اسے کوپی کر لوگے ڈش ڈرائنگ ریک یعنی کہ آپ اسے یہاں سے نکال کے آپ ایکسل میں ڈال سکتے ہو اپنی ایک لگ شیٹ بنا سکتے ہو یا اس کے علاوہ آپ یعنی کہ اسے ورلڈ میں ٹائپ کر سکتے ہو جو آپ کی پوڈکٹس ریلیٹیڈ ہے آپ نے وہ نکالنا ہے سارے نہیں نکالنا ہے آپ سارے دیکھو تو یہاں پہ تو میں کہہ تم ہندر کے حساب سے ہیں ہندر دور تھری انڈر تک چلے گئے ہم لوگ تو یہاں پہ تھری انڈر سے بھی اباب ہو گئے ہیں بہت زیادہ یہ دیکھیں آپ اسے سیمپل پکڑو یہ چھے زار سے زیادہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں سے آپ نے وہ کیورڈ نکال لے ہیں پندرہ بیس آپ نے کیورڈ نکال لے ہیں جو یعنی کہ گولڈ ہو آپ کے گولڈن کیورڈ ہونے چاہیے جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے یہ پوڈکٹس ریلیٹیڈ ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی یہ شیٹ صحیح تنا ڈاللوڈ نہیں ہوئی تو یہاں پہ پورا ڈیٹا آتا ہے جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے نا اس کا یعنی کہ سرچ والیم کتنا ہے اس کیورڈ کا اس کا کتنا ہے اس کے بعد یعنی کہ سارا کچھ یہاں پہ تو اگر ڈاللوڈ کرو گا نا صحیح تو یعنی کہ ڈاللوڈ جب کی جاتی تو سارا کچھ آتا ہے یہاں پہ ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے ساتھ ہی تو آپ پتہ ہو آپ کو یعنی کہ اس کیورڈ کا سرچ والیم ٹھیک ہے یہ ہم جو ہنا پورڈٹ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں پورڈٹ آپ کی کوئی بھی ہو سکتے ہیں میتھڈ یہی ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس پورڈٹ کے اوپر کیا تو بیسکلی اسی پورڈٹ کے اوپر ہوگا یہ سارا کچھ نہیں یعنی کہ میتھڈ سیم یہ پورڈٹ آپ جو مرضی لے کے ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے اوکے ہو گیا تو چلو جناب ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس کیا ہے کیا ہے اچھا تو یہاں پہ ہم نے سرچ ٹرم کی بات کر لی کہ کیورڈ ہم کہاں سے لے کے آ سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ نہیں کہ یہاں پہ پلانٹینم کیورڈ کی اوپشن آتی ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنے آپ نے یہاں پہ بھی پندرہ دس پندرہ کیورڈ جو نہ وہ ایڈ کرنے اپنی پورڈٹ سے ریلیٹڈ ہے تو یہ بھی میں نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہم کیسے کرتے ہیں دیکھیں یہ دونوں کیورڈ جو یہاں پہ دیکھیں یہ جو دونوں کیورڈ آپ نے یہاں پہ ڈال لیں جیسے سرچ ٹرم ہوتی اور پلانٹینم کیورڈ ہیں آپ یہاں تو یہاں ریورس ایسن کر کے اپنے کمپیٹیٹر کا ریورس ایسن کریں وہاں سی نکال لیں یا اس کے علاوہ آپ میگنن پہ جا کے کیورڈ ٹائپ کریں اپنی پروڈٹ کا اسے ریلیٹر جو کیورڈ آتے ہیں وہاں سے نکال کے نہ اپنے اچھے اچھے کیورڈ تو یہاں پہ پوٹ کر دینے ہے یہ پلانٹینم کیورڈ کے اندر آپ کیا کروگے آپ وہاں یہاں پہ یعنی دس پوٹ کر لوگے اور سرچ ٹرم کے اندر آپ دس پندرہ کر لوگے کومہ کی یعنی کومہ کو سیپرٹ کرے گا آپ کومہ آئیڈ کر کے آگے اور ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے تو جو میں نے یہاں پہ نکال کے رکھے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ آئیڈ کر دیں یہ دیکھیں اسے کیا میں نے کوپ پہ تو ہم آئے یہاں پہ یہاں پہ ہم نے اسے پیس کر دیا اس کے بعد یہاں پہ آئے گی کوپی کیا ہم نے ہم نے یہاں پہ اسے ڈال دیا پھر ہمارے پاس یہ اپشن ہم نے کی کوپ پھر اسے یہاں پہ ڈال دیا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ اپشن تو ہم نے اسے یہاں پہ ڈال دیا پھر نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ سنک ریک ہے کوپی ہم نے اسے یہاں پہ ڈال دیا تو یہاں پہ آپ بیسیکلی دس جو ہے نا وہ گولڈن کی ورڈ جو نا وہ ایڈ کر سکتے ہیں پلانٹی نم کی ورڈ میں اور میں نے آپ کو میکنر تو بتا دیا دیکھیں ٹولز میں نے آپ کے ساتھ بیسیکلی ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی ہوئی یہ ٹولز کی بات لیکن آپ لوگ ایسے ہو پھر بھول جاتے ہو تو کوئی بات نہیں میں یعنی کہ آپ کو یہاں پہ ریورس ایسن بھی کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کی ورڈ ریورس ایسن سے ہم کیسے نکالتے ہیں ہم بیسیکلی ریورس ایسن جو نا وہ کوپی کرتے ہیں اپنے کمپیٹیٹر کا ایسن کوپی کر کے اس کے اوپر یعنی کہ ریورس ایسن کرتے ہیں وہاں پہ جا کے ہیلیم میں سیریبرو ہمارے پاس ایک اپشن ہوتی ہے وہاں پہ بھول کہ ٹھیک ہے تو یہ جو دونوں کیورڈ ہم میگنٹ سے بھی نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا تھا کیورڈ سرچ ہے سیریبرو سے بھی نکال سکتے ہیں اور میگنٹ سے بھی نکال سکتے ہیں میگنٹ سے میں ہی نکال کے آپ کو دکھا دیئے اور میں سیریبرو سے نکالتا ہوں سیریبرو سے ہم کیسی نکالتے ہیں ہم بیسیکلی جو ہمارا مین کمپیٹیٹر ہوتا ہے جیسے ہم نے سیلیٹ کیا تھا ہم نے اس کے ایسن کو کوپی کرنا ہے جیسے یہاں پہ میں اسے ہی اوپن کر لیتا ہوں تو اس کا جو اسے میں نے اوپن کیا یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ لیسٹ اوپن ہو گئی ہے ہم نے اس کے ایسن کو کوپی کرنا ہے ایسن ہمیشہ بی سے سٹارٹ ہوتا ہے کہاں کاہب ہو گیا بھئی سردی بہت ہے بھئی یہ بھی چھپ گیا ہوگا کہیں کمپل لے گئے ہمیں ان دوبارہ دیکھنا پڑے گا آجا بھی چاہے بنائی ہوئی ہے یہ تمہارے لیے یہ ہے ہم نے یہاں سے کیا کیا کوپی کیا ہے اسے کوپی کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا میکنن میں جانا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک سیری برو میں اسے پٹ کرنا ہے پٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے گیٹ کیورڈ کی اوپر جانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو نیچے اس سے ریلیٹڈ کیورڈ آگئے ہیں یہ ہمارے پاس اٹھونجہ سو کیورڈ آئے ہیں ابابو سنک آرگنائزر ابابو ہی ہوتا ہے یعنی کہ سنک سے اوپر آور اوپر سیم یہ کیورڈ ابابو سنک شلف ڈش سنک ڈش شیلف ریک تو آپ یعنی کہ یہاں سے بھی اسے کیا کر سکتے ہو آپ انہیں کو ڈاؤنلوڈ کرو ان کو پڑو اچھی طرح دیکھو جو آپ کی پوڈٹ سے ریلیٹڈ ہے جس کا آپ کو لگتا ہے سرچ والیم اچھا ہے وہ کیورڈ آپ اپنی یعنی کہ کمپین میں ڈال دو یا وہ کیورڈ آپ اپنی سرچ ٹرم اور پلانٹینم کیورڈ میں ڈال دو اور یہاں سے آپ کیورڈ نکال کے اپنی کمپین پہ بھی ڈال دو یہ بھی یاد رکھنے آپ نے نیکس انشاءاللہ ہم کمپین کے اوپر ٹاپک کے اوپر بات کریں گے تو یعنی کہ نیکس ہمارا آگے کمپین کا بھی ٹاپک آئے گا وہ بھی میں آپ کو وہاں پہ بھی یہ چیزیں یوز کر کے دکھاؤں گا اور کیورڈ نکال کے یعنی کہ کمپین آپ کی چلوا کے دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد یعنی کہ یہ یہاں سے بھی آپ نکال سکتے ہو دیکھیں یہاں پہ بھی اوپشنز ہے یہاں پہ بھی اوپشنز ہے اس کی ایکسپورٹ کی آپ ایکسل کی وائل یہاں سے بھی ڈال کر سکتے ہو یہ وائل آپ کے سامنے ڈال ہو رہی ہے یہ ہو گئی یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے ڈال ٹھیک ہے اب اسے ہم اوپن کرتے ہیں تو اسے انیبل کروں گا تو یہ دیکھیں بیسیکلی یہاں پہ ہمارے سامنے پورا چارٹ آ گیا جو پیچھے تھا تو اب یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کا سرچ والیم کیا ہے کیا حساب کتاب ہے ان کا پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے جو نہ اوپن ہوگی آپ دیکھ سکتے ہو اس چیز کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ کتنے کیورڈ سے اٹھ پنچہ سو کیورڈ ہے آپ ان میں سے بھی نکال سکتے ہو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کیورڈ ہے اس کے بعد یعنی کی نیچے اس کیورڈ کے کر بات کریں تو یہ ہے تو آپ یہ یہاں سے نکال کے جو نہ یہاں پہ اس پلانٹینم کے اندر جو نہ وہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ کیورڈ سیکھ ہے تو پھر میں کہہ رہا ہوں سیف آپ نے نہیں کرنا سیف آپ نے لاسٹ پہ کرنا ہے جب آپ کی ڈیٹیل ہوگی اور مور ڈیٹیل کے آگے جاؤ تو ایزا ویڈیو آسسٹن آپ کام کرو تو یہ ڈیٹیل آپ کے کام نہیں ہے یہ آپ کا کلائنٹ جو نہ وہ فیل کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کا کام ہے اس کی لیس کے یعنی کہ اس کی لیس کے لیے کنٹینٹ بنانا اس کی اپلوڈ کرنا اس کی اپلوڈ کرنا یہ آپ کا کام ہے لیکن اگر وہ آپ کو یہ کہیں تو اس میں آپ نے پتا ہے کیا ایڈ کرنا ہے شیپنگ ویڈ آپ ایڈ کر سکتے ہو آئیٹم ڈسپلی ویڈ آپ ایڈ کر سکتے ہو آئیٹم ڈسپلی ڈیمنشن یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہو یہ سارا انفرمیشن آپ کو آپ کا کلائنٹ دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں ایڈ کرنا یہاں پہ اور نیچے اگر آج اور نیچے بلکل نیچے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ بھی آئیٹم ڈیمنشن آپ ایڈ کر سکتے ہو پیکجنگ پیکج ڈیمنشن کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ جو نا وہ ایڈ کرنی ہے بس باقی آپ نے کچھ ایڈ نہیں کرنا اور اس کے بعد آپ نے سیف کرنا ہے جب آپ اس سٹیپ پہ پہنچ جاؤ گے اس کے بعد آپ نے اس چیز کو سیف کر دینا ہے تو آپ کی لسٹ جو ایمازون کے اوپر بن جائے گی اگر اس میں کوئی سپریسٹ ہو گئی تو ایمازون بتائے گا سپریسٹ کس وجہ سے ہے پھر آپ اس لسٹ کو دوبارہ ایڈٹ کرو گے ایڈٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے کہ سپریسٹ کس وجہ سے ہے جس وجہ سے سپریسٹ ہوگی آپ نے اس مسئلے کو سولف کرنا ہے تو پھر اسے سیف کر دینا آپ کی پرڈکٹ سے اور لسٹ کو کریئٹ ہو جائے گی تو اس طرح بیسیکلی جو آنا ایمازون کے اوپر لسٹ کریئٹ کی جاتی ہے تو یہ یعنی کہ ہمارا تیسرا لیکچر تھا ویٹچول اسسٹنٹ کورس کا بیسیکلی تیسرا لیکچر تھا تو یعنی کہ ہم نے آج بیسیکلی سیکھا ہے کہ لسٹ کیسے کریئٹ کرتے ہیں ایمازون سیلر اکاؤنٹ کے اوپر دیکھیں ابھی تک آپ کے تین لیکچر ہو چکے ہیں اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں آپ لسٹ بھی ماشاءاللہ بنا سکتے ہیں آپ پورڈکٹ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں آپ سورسنگ بھی کر سکتے ہیں آپ بات کرو سپلائر سے سپلائر سے بات کرو پریکٹس کے لیے بات کرو یعنی کہ ان سے کوٹیشنل لسٹیں مگواتے جاؤ جس مرضی پورڈٹ کے مگواتے جاؤ تاکہ آپ کا کونفیڈنس پیلڈ ہو اس کے علاوہ آپ ایمازون کے اوپیلی پورڈکٹ ریسرچ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی اب دوبارہ پہلا لیکچر دیکھیں پورڈکٹ ریسرچ کیسے کرتے ہیں پھر ماشاءاللہ آپ آج کے لیکچر میں آپ نے یہ بھی سیکھ لیا کہ لسٹ کیسے کریئٹ کرتے ہیں بلے بلے ہوگی بھی آپ کی تو یہ جتنی یعنی کہ سرویسز ابھی تک آپ نے پڑھی ہے ایمازون پورڈکٹ ریسرچ ایمازون پورڈکٹ سورسنگ اور لسٹ کریشن ایمازون سیلر اکاؤنٹ اس کے بارے میں آپ سرچ کرو فائبر کے اوپر تو وہاں پہ دیکھو لوگ کس طرح کی گیکز بناتے ہیں ان کے اوپر پریکٹس کرو ٹھیک ہے تو اس کے لابے ہم پھر ایمازون سیلر اکاؤنٹ کے اوپر واپس چلتے ہیں یہاں پہ یعنی کہ ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم یعنی کہ میں آپ کو ایک دو اور چیز بتاؤں اگر ایمازون سیلر اکاؤنٹ کے اوپر ہم جا رہے ہیں تو یہاں پہ ایک بائی بوکس بوکس کی بات ہوتی ہے کافی بائی بوکس تو دیکھیں جب کوئی می ٹو کرتا ہے نا آکے کسی لسٹ کے ساتھ جب کوئی پرائیوٹ لیپل نہیں ہوتا تو جب می ٹو کیا جاتا ہے تو تب بائی بوکس ہونا اس کی گیم کا چکر چھونا وہ چلتا ہے میں آپ دکھاتا ہوں یہاں پہ اگر مجھے یہ لسٹ می ٹو والی ملی نا اس کے ساتھ کوئی سیلر چپکا ہوتا میں آپ کو دکھاتا ہوں جی بالکل یہ دیکھیں اس کے ساتھ پانچ لوگ آکے چپکے ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں یہ لسٹ بیسیکلی اس بندے کی ہے اس بندے کی ہے یہ جو ہے یہ والا بوسینی سٹور لکھا ہوا تو اس بندے کی یہ لسٹ ہے اس کے ساتھ آکے می ٹو کیا ہوا ہے بندوں نے تو جب می ٹو کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں پانچ بندوں نے می ٹو کیا ہوا ہے اب یہاں پہ کیا کرے گا ایمازون اب دیکھیں باقی پانچوں کو چھوں کو ایمازون نے چھے بندوں کو ہینڈل کرنا ہے ایمازون یعنی کہ چھے کے چھے سیلرین جو یعنی کہ چھے کے چھے سیلرین سب کو سیل دے گا تو اس میں یعنی کہ ایمازون نے کیا کرنا ہے ایمازون نے بائی بوکس جیسا ایک فنکشن نکال دیا ہے بائی بوکس یعنی کہ ایسے الگوریتم کے اوپر یعنی کہ سیٹ کیا ہے جس کی یعنی کہ پرائیس کام ہو بائی بوکس یعنی کہ زیادہ جو پریفر کیا جاتا ہے ایمازون پریفر کرتا ہے ایمازون پریفر کرتا ہے ایمازون موڈل کو فل فیلمنٹ بائی ایمازون ناٹ فل فیلمنٹ بائی مرچنٹ تو یعنی کہ ایمازون پریفر زیادہ تر بائی بوکس ایمازون پریفر کرتا ہے اس کے علاوہ بائی بوکس کچھ فیکٹرز کے اوپر جنہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر پرائز کام ہو اس کے علاوہ یعنی کہ لیس کی ریٹنگ اچھی ہو کوارٹی اچھی ہو پرورٹ کی تو بائی بوکس یعنی کہ اسے موین کرنے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بائی بوکس کی گیم یعنی کہ سٹارٹ ہوتی ہے جب یعنی کہ می ٹو کر کے لوگ آ کے چپکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یعنی کہ کتنے سیلڈ ہیں ہم یعنی کہ یہ ایک ایڈ اون اکسٹینشن ہے آپ یعنی کہ جیسے میں ان کے اوپر رن کرتا ہوں تو ہمارے سامنے یعنی کہ یہ چھے کے چھے سیلڈ کا ڈیٹا آ جائے گا یہ دیکھ رہے آپ کتنی مزے کی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ایمازون سارے بیسیلی ایمازون ہی ہے یہ نیچے یہ برینڈ ہے اس کے ساتھ ایمازون آگے میٹو کر کے بیٹھا ہوا ہے صرف ایمازون ہی بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس بیسیلی اس برینڈ نے تو یہاں پہ لیمنٹ لے گئی ہوئے کہ پچاس سے زیادہ بائی نہیں کر سکتا ہے ایک سیلڈ باقی سارا ایمازون ہی ہے ٹھیک ہے تو اگر بیسیلی آپ پرائیوٹ لیبل ہوتے ہو اگر آپ کا کلائنٹ پرائیوٹ لیبل ہے اس کا اپنا برینڈ ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی میٹو آکے نہیں کرے گا اور پرائیوٹ لیبل کا کافی بینیفیٹ ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پرائیوٹ لیبل ایک ایسرڈ ہوتا ہے تو اس لیے یہ نہیں کہ زیادہ پریفرڈ کیا جاتا ہے کہ آپ پرائیوٹ لیبل کی طرف موف کریں تو اس لیے یہ نہیں کہ ہم زیادہ زور جو نا پرائیوٹ لیبل کی طرف دیتے ہیں تو آپ ایسا ویڈیوٹ لیسٹن ہے آپ کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے بائی بوکس بائی بوکس تب ہی شروعات ہوتی ہے بائی بوکس کی کہانی تب شروع ہوتی ہے جب کسی لسٹ کے ساتھ آکے کوئی میٹو کرتا ہے تو وہاں سے بائی بوکس کی کہانی شروع ہوتی ہے پھر وہاں سے بائی بوکس روٹیٹ ہوتا ہے ایک سے دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں پھر ایسے ترین یعنی کہ سب کو سیل آتی ہے تو یہ ہوتا ہے بیس یہاں پہ جانا ہے کیٹالوڑ میں جانا ہے کیٹالوڑ میں جانے کے بعد آپ نے یاہاں پہ جو نیکس اپشن آئی گی یہ یہ دکھیں یہ والی یہاں پہ انٹر کرنا ہے جیسی آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے cousہ جائے گا آپ کو پوچھیں کہ کوانٹٹی بتاؤ کوالٹی بتاؤ بس صوری کوانٹٹی بتاؤ اور پڑھائیز بتاؤ بس آپ جیسی کوانٹٹی و پڑھائیز ایڈ کرو گے آپ سیف کر دو گے آپ اس کے ساتھ آنکے میつو کر لوگے آپ اس کے ساتھ جیسے یہ چھے ہیں اگر آپ اس کے ایسر کے ساتھ میٹو کرتے ہو تو آپ یہاں پہ آکے ساتھ ہو جا گئے اس کے لیے آپ کو اجازہ لینی پڑتی ہے برینڈوں کے ساتھ جو کہ ہول سیل میں بھی آپ میٹو کرتے ہو تو آج کا یہ ہمارا ٹوپک تھا یعنی کہ میں نے آپ کے ساتھ پوری کوشش کی ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں اگر پھر بھی میں کچھ چیز میس کر جاؤں تو آپ نے پینک کریٹ نہیں کرنی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی کوششن یہاں تو لکھ لینے یا اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ڈال دینے ہے تو اس کے بعد یہ نہیں کہ جو نیکس ہمارا لیکچر ہوگا وہ ذرا ایک بار دیکھ لیں سبر کریں باغنے کی ضرورت نہیں ہے تو نیکس بیسیکلی جو ہم پڑھیں گے ہمارا فورس لیکچر ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے شیپمنٹ پلین کیسے کرتے ہیں اور فریڈ فارورڈ کے بارے میں پڑھیں گے کیونکہ دیکھیں اب ایک اور بات بڑی گوڑ سے سننی ہے یہ چیز آپ نے میس بلکل نہیں کرنی اگر آپ کو آپ نے جاننا ہے کہ ہم اپٹیمائز کیسے کرتے ہیں لسٹ کو آوٹو اپٹیمائز ایمازون لسٹ آپ ہی تو ہم نے ڈمی لسٹ کریئٹ کی ہے نا اپٹیمائز کیسے کرتے ہیں میں نے یعنی کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب ہماری پوڈٹ انڈر منفیکچنگ فیز میں ہوتی ہے تو ہم اپنے لسٹ کے اوپر دوبارہ کام کرتے ہیں اسے اپٹیمائز کرتے ہیں تو وہ جو اپٹیمائز والی ویڈیو ہے نا وہ اس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے وہ لازمی دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپٹیمائز کرتے ہیں لسٹ کو دیکھیں جتنی اچھی اپٹیمائز ہوگی اتنی زیادہ کنورجن ہوگی اتنی زیادہ سیل ہوگی اتنی زیادہ وہ آرگینیکلی سرچ میں آئے گی ٹھیک ہے تو وہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے ابھی تو آپ نے ڈیمی لیسٹ بنائی ہے ڈیمی لیسٹ میں بیسیکلی ہم نے کنٹینٹ تھوڑا تھوڑا ڈالا ہے جو ہماری یعنی کہ اپٹیمائز لیسٹ ہوگی اس میں ہم کنٹینٹ اچھا ڈالیں گے بولٹ پائنٹ ڈالیں گے اس میں ڈسکرپشن ڈیٹیل میں ڈالیں گے اس کے ٹائٹل کو اچھی طرح کریں گے سرچ ٹرم میں کیورڈ کچھ اور ڈائڈ کریں گے تو یہ چیزیں آپ نے یعنی کہ لازمی اس چیز کو دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم لیکچر جنہوں پڑھیں گے شیپمنٹ پلین کا اور فریڈ فارورڈ کے اوپر پڑھیں گے اور باقی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے پہلے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں لوگ کو ریکمنٹ کریں اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو یہ فیس بوک کا گروپ ہے اس کو جوائن کریں یہاں پہ اپنی کوئی ری ڈالیں انشاءاللہ آپ کو جلدی ریسپانس ملے گا ٹھیک ہے آپ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ آپ اپنا خیار رکھئے گا